اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھو فیسے آپ دونوں نے تو بارش کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں ہاں ہاں مینو چڑیہ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بارش کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہاں ہاں مینو چڑیہ میں نے بھی تیز بارش کے قرآن کھانا نہیں کھایا ہے دوسری طرف جنگل میں تیز بارش کے کارنڈ کالوکووے کا گھر بھی ٹوٹ کر پانی میں ڈوٹ جاتا ہے اب کالوکووہ پارش میں بیٹھا بھیگ رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں بچی ہوتی ہے اورے یہ سب کیا ہو گیا ہے بارش کے کارنڈ میرا تو گھر ہی ڈوب گیا ہے پانی میں میرے پاس تو رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح تو مجھے کتنے ٹھنڈ لگ جائے گی بارش بھی تو اتنی تیز ہو رہی ہے ورنہ میں کچھ نہ کچھ کر کے اس بارش کو برداشت کر لیتا لیکن یہ بہت تیز بارش ہے جنگل میں تو سب ہی پکشیوں کے گھر میری طرح کچھے ہی تھے وہ سب گھر بھی پانی میں ڈوب گئے ہوں گے لیکن جنگل میں مینو چڑیا کا گھر سب سے زیادہ مضبوط تھا مجھے وہاں پر ہی جانا چاہیے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جب مینو چڑیا مدد مانگنے آئی تھی تو میں نے اس کی مدد نہیں کی تھی مجھے لگتا ہے اب وہ مینو چڑیا بھی میری مدد نہیں کرے گی میں اس کے پاس کیا مو لے کر جاؤں گا مدد مانگنے کے لیے لیکن اب میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے مجھے کچھ بھی کر کے مینو چڑیا کے گھر پر ہی جانا پڑے گا بس پھر وہ کالو کوا کافی حمد کر کے مینو چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اب مینو چڑیا پکشیوں کے لیے کھانا لینے جاہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ کالو کوا بھی آ جاتا ہے ہرے کالو کوا تم یہاں پر کیا مو لے کر آئے ہو تم نے مینو چڑیا کی مدد نہیں کی جس کے قارن مینو چڑیا کے بچے مر گئے ہیں ارے مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا اور مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مینو چڑیا کے بچے مر جائیں گے اس وجہ سے مجھے تو خود اپنا گھر ٹوٹنے کا ڈر تھا اسی قارن میں نے مینو چڑیا اور اس کے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں بلایا اور ویسے بھی دیکھو میرا گھر بھی ٹوٹ گیا ہے بارش میں پورا گھر بارش کے پانی میں ڈوب چکا ہے میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے جنگل میں مینو چڑیا کا گھر ہی سب سے زیادہ مضبوط تھا تو میں یہاں پر آ گیا مینو چڑیا میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے مجھے معاف کر دو مجھے اپنے گھر میں رکھ لو بس پھر وہ مینو چڑیا اس کالو کوا کو معاف کر دیتی ہے اور اسے بھی اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے پھر اب وہ مینو چڑیا سبھی پکشیوں کے لیے کھانا لے کر آ جاتی ہے اور سبھی پکشی اب ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں ویسے پکشیوں یہ بارش تو اتنی تیز ہو رہی ہے کہ رکنے کا بھی نام نہیں لے رہی ہے ایڈی ہاں پکشیوں مجھے تو بہت جیدہ ڈرڑ لگ رہا ہے پہلے تو اس جنگل میں کبھی بھی اتنی تیز بارش نہیں ہوئی ہے پکشیوں اگر یہ بارش کل تک نہیں رکھی تو ہمارا جنگل تو بلکل برباد ہو جائے گا ہاں پکشیوں ایسے تو ہماری ساری لگائی ہوئی پسلے بھی خراب ہو جائیں گی پھر تو ہمیں کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ملے گا لیکن پکشیوں اب ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے ہیں اس کا ایڈی ہاں پکشیوں ہمیں کیا پتا کہ یہ بارش کل تک رک جائیں ہاں ہاں پکشیوں مجھے تو لگتا ہے کہ کل تک یہ بارش رک جائے گی چلو ابھی رات ہو گئی ہے ہم سب پکشی بھی سو جاتے ہیں بس پھر اب سبی پکشی مینو چڑیا کے گھر میں ہی سو جاتے ہیں اب جب اگلے دن سبی پکشی اڑتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو اگلے دن بھی بارش نہیں رکھی ہوتی ہے ایڈی پکشیوں یہ بارش تو آج بھی نہیں رکھی ہے اور اب تو میرے پاس اناج بھی نہیں بچا ہے اب ہم کیا کریں گے اب تک تو ہمارے اس جنگل میں بھی کچھ کھانے پینے کا نہیں بچا ہوگا اس بارش کی وجہ سے تو ہمارا پورا ہی جنگل پر بیعت ہو گیا ہے اگر اب اس جنگل میں ایسی ہی بارش چلتی رہی تو ہمیں تو یہ جنگل چھوڑنا پڑ جائے گا ہاں پکشیوں ویسے آج سے پہلے تو ہمارے جنگل میں ایسی بارش نہیں ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں ہمارے جنگل کے مٹھوں مہاراج کیا کر رہے ہوں گے اورے مینو چڑیا تم توتے مہاراج کو رہنے ہی دو انہیں ہماری کیا فکر وہ تو آرام سے مزے کر رہے ہوں گے وہ تو مہاراج ہے نا ان کے پاس تو کھانے کے لیے آناج بھی ہوگا ہاں شاید کالو کا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اے ری پکشیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سبھی پکشی مٹھوں مہاراج کے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچ رہے ہیں ہاں پکشیوں مینو چڑیاں بھی ٹھیک کیا رہی ہیں کیا پتت توتے مہاراج بھی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو اچھا پکشیوں پھر کیوں نہ ہم توتے مہاراج کے پاس ہی چل کر دیکھ لیں کہ وہ پریشان ہیں یا نہیں بس پھر کیا تھا اب سبھی پکشی توتے مہاراج کے پاس آ جاتے ہیں لیکن توتے مہاراج بھی بارش کے کارن بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آرے پکشیوں میں جانتا ہوں کہ آپ سب بیرے پاس کیوں آئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ سب جنگل میں اس تیز بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پورے جنگل میں اب کوئی بھی اناج کی فصل نہیں بچی ہے اسی لیے آپ سب کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لیکن میرے محل کے دانے کے خزانوں میں کچھ دانے ہیں جس سے ہمارے کچھ دن تو آرام سے گزر جائیں گے ایرے ہاں مہاراج آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں جنگل میں تو کھانے کو بلکل بھی اناج نہیں ہے اور مہاراج اتنی تیز بارش میں جنگل سے باہر جا کر اناج بھی نہیں لاسکتے ہم تو آرے پکشیوں اگر آج رات ہمارے جنگل میں بارش نہیں رکھی تو کل میں آپ سب پکشیوں کا بندوبست دوسرے جنگل میں کر دوں گا اور میں اسی جنگل میں بارش رکنے کا انتظار کروں گا ایک نہ ایک دن تو اس جنگل میں آخر بارش رکھ ہی جائے گی ایرے نہیں نہیں مہاراج ہم بلکل بھی آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہاں مہاراج اور ویسے بھی کیا پتہ کل تک یہ بارش بھی رک جائے بس پھر کیا تھا اب رات سبی پکشی توتے مہاراج کے محل میں ہی رک جاتے ہیں اب اگلے دن جب سبی پکشی اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو بارش تو اب رک گئی ہوتی ہے سبی پکشی بارش کے رک جانے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں ایرے پکشیوں دیکھانا آپ سب نے یہ بارش رک گئی ہے ارے ہاں ہاں پکشیوں یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا جو آج ہمارے جنگل میں بارش رک گئی ہے ہاں ہاں مہاراج بارش تو رک گئی ہے لیکن ابھی ہمارے جنگل میں سب کچھ برباد اور ختم ہو چکا ہے ایرے ہاں ہاں پکشیوں اور ابھی تو اتنی جلدی کوئی فصل بھی نہیں لگ سکتی ہے ایرے پکشیوں لیکن اگر ہم سب پکشی ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہم ضرور دوبارہ سے اپنے جنگل کو پہلے جیسا کر سکتے ہیں پکشیوں لیکن یہ آپ سب کا کام نہیں ہے آپ سب لوگ دوسرے جنگل میں رہنے کے لیے چلے جاؤں جب تک میں اپنے اس جنگل کو ٹھیک کر لوں گا ایرے نہیں نہیں مہاراج ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم اپنے جنگل کو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ایرے ہاں مہاراج ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم اس جنگل کو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اس جنگل میں ایک ساتھ مل کر کام کریں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے پکشیوں جیسی آپ سب کی اچھا ہو بس پھر کیا تھا اب کچھ ہی دنوں کی محنت کے بعد سبی پکشی اپنے جنگل کو پہلے جیسا اچھا کر لیتے ہیں اور بس اب جنگل میں سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اب سبی پکشی کافی زیادہ خوشی خوشی دوبارہ سے اپنے جنگل میں رہنے لگتے ہیں اب جنگل میں سبی پکشیوں نے دوبارہ اپنے اچھے اچھے اور مضبوط سے گھر بنا لیے ہوتے ہیں اور مینو چڑیا نے تو اپنے گھر میں دوبارہ سے انڈے بھی دے دیے ہوتے ہیں تو پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس سے ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جس جنگل میں سبی پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ رہا کرتی تھی مینو چڑیا کے گھر کے باجو والے گھر میں ہی کالو کوا اپنی پتنی پریا کوا کے ساتھ رہتا تھا کالو کوا بہت زیادہ ہی شاتر اور چالاک تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے گھر بیٹے ہی بینا محنت کیے دانے ملتے رہے اس کالو کوا کو آل سی پن کی بہت زیادہ بری عادت لگ چکی تھی بس اسی عادت کے کارن اس کالو کوا کی پتنی پریا کوا بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی دوسری طرف مینو چڑیا اور مانو چڑے کی شادی کو ابھی تھوڑا ہی سمیں گزرا تھا مینو چڑیا نے ابھی اپنے گھونسلے میں نئے چھوٹے چھوٹے سے انڈے دیے ہوتے ہیں بس ان انڈوں میں سے ابھی کچھ سمیں بعد بچے بھی نکلنے والے ہی ہوتے ہیں اسی لئے مینو چڑیا اور مانو چڑا کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر ایک دن مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے سے کہنے لگتی ہے مانو چڑی مجھے آج تم سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے ارے ہاں ہاں مینو چڑیا بولو بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے مانو چڑی بیسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اب میں کل سے تمہارے ساتھ ہی کام پڑ جاؤں ارے مینو چڑیا تم ایسے اچانک سے کیوں اتنا سوچ رہی ہو کیا ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا مجھے بتاؤ ارے نہیں نہیں مانو چڑے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بس میں تو ایسا اسی لئے سوچ رہی تھی کیونکہ ابھی تک تو صرف ہم دو ہی تھے لیکن اب کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ان انڈوں میں سے بچے بھی نکل ہی جائیں گے اور اتنی مہنگائی میں صرف تمہارے کام پڑ جانے سے ہمارا گزارہ نہیں چل پائے گا اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ کام پڑ جاؤں گی ارے ہاں ہاں مینو چڑیا بیسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو لیکن مجھے ایک بات کی چنتہ ہو رہی ہے دیکھو نا اگر ہم دونوں ہی کام پڑ جائیں گے تو ہمارے انڈوں کا دھیان کون رکھے گا ایرے مانو چڑے بھلا کوئی ہمارے انڈوں کو کیوں چوئے گا اسے ہمارے انڈے سراب کرنے سے کیا حاصل ہوگا اور ویسے بھی ہمارے جنگل میں آج سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اسی لئے تم چنتہ مت کرو آگے بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا ارے ہاں ہاں مینو چڑیا ویسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو ہمارے جنگل میں سبھی پکشی بہت اچھے ہیں کوئی بھی پکشی ہمارے انڈوں کو نہیں چھڑے گا چلو پھر ٹھیک ہے اگر تم اتنا کہہ ہی رہی ہو تو اب کل سے تم میرے ساتھ چلنا کام پر بس پھر اب اگلے ہی دن سے وہ مینو چڑیا بھی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگتی ہے مینو چڑیا کو کام پر جاتا دیکھ کالو کووے کی پتنی پیریا کووی کالو کووے سے کہنے لگتی ہے ایرے کالو کووے تم یہاں پر بیٹھے آرام کر رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا میں تمہارا کیا کروں ارے ارے پیریا کووی کیا ہو گیا ہے اچانک سے تم اتنے غصے میں مجھ سے ایسے باتیں کیوں کر رہی ہو ارے تمہیں پتہ ہے اب وہ مینو چڑیا بھی اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگی ہے اور ایک تم ہو کے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو کچھ تو شرم کرو اور دیکھنا وہ دونوں بہت جلدی کافی زیادہ امیر ہو جائیں گے اور تم اسی گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے بس ارے بس بھائی پیریا کووی اب تم مجھے کتنی باتیں سناؤگی اب تم ہی مجھے بتا دو کہ میں ایسا کیا کروں جس سے تم مجھ سے خوش ہو جاؤ کالو تم بہار جاؤ اور بہار سے جا کر دانے کما کر لاؤ اگر تم آج دانے کما کر نہیں لائے بہار سے تو میں تمہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ گی ارے ارے بھائی پیریا کووی تمہیں اپنی ماں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جاتا ہوں آج بہار کام کرنے کے لیے پھر اب وہ کالو کوا جنگل میں کام تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے راستے میں ہی ویکالو کوا سوچنے لگتا ہے ارے آج تو میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا ہے کتنی گرمی ہے مجھے اس گرمی میں کام ڈھونڈنے جانا پڑا ہے آج پیریا کووی نے مجھے اس مینو چڑیا اور مانو چڑے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں اسی وجہ سے میں اس دھوپ میں آج کام ڈھونڈ رہا ہوں مجھے اس مینو چڑیا پر اب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے چلو میں اس مینو چڑیا کے گھر پر جا کر اسے اچھا سبق سکھاتا ہوں پھر یہی سوچ کر ویکالو کوا اب مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتا ہے ویکالو کوا دیکھتا ہے تو مینو چڑیا کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب تو مینو چڑیا بھی اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگ گئی تھی پھر اچانک کالو کوا کی نظر مینو چڑیا کے انڈوں پر پڑتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے ارے کیوں نہ میں مینو چڑیا کے ان انڈوں کو چرا کر چیل کو بیج دوں چیل مجھے ان انڈوں کے بدلے کافی زیادہ دانے دے دے گی اس طرح سے میرا مینو چڑیا سے بھی بدلہ پورا ہو جائے گا اور تو اور جب میں دانے لے کر پریہ کوا کی کے پاس جاؤں گا کتنی خوش ہو جائے گی واہ واہ یہ تو بہتی اچھا اپائے ہے اب میں ایسا ہی کروں گا اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس پھر کیا تھا اب وے کالو کوا مینو چڑیا کے انڈوں کو چرا کر چیل کے پاس لے آتا ہے ارے چیل جی یہ دیکھئے میں چڑیا کے انڈے آپ کو بیچنے کے لیے لائے ہوں کتنے بڑیا لگ رہے ہیں یہ انڈے دکھنے میں ارے واہ واہ کالو کوا یہ تو تم نے بہتی اچھا کام کیا ہے تم اپنے حصے کا منافع لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ بس وے کالو کوا مینو چڑیا کے انڈوں کو چیل کو بیچ دیتا ہے اور دانے لے کر واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے گھر آ کر وے کالو کوا اپنی پتنی پریا کوا سے کہنے لگتا ہے ارے پریا کوا آج میں اتنی محنت کر کے اتنی دھوپ میں کتنے سارے دانے کما کر لائے ہوں تم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی اے رے واہ کالو کوا تم تو ایک ہی دن میں اتنے سارے دانے کما کر لیائے ہو ان دانوں سے تو ہمارے اچھی خاصے دن گزر جائیں گے پر تم مجھے ایک بات بتاؤ تم آخر ایسا کیا کام کر رہے ہو آرے پریا کوا تم چھوڑونا اس بات کو تم بس عام کھاؤ گھٹلیا مد گنا دوسری طرف جب مینو چڑیا اور مانو چڑا کام ختم کر کے اپنے گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو ان کے انڈے ہوتے ہی نہیں ہیں اپنے انڈوں کے نہ ملنے کی وجہ سے پینو چڑیا تو بہت زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہے اے رے مانو چڑے ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں صبح تو ہمارے انڈے یہاں پر ہی تھے نہ جانے کون ہمارے انڈے لے گیا ہے ارے ارے مینو چڑیا یہ مجھے کیسے پتا ہوگا میں بھی تو تمہارے ہی ساتھ سارا دن کام کر رہا تھا نہ جانے ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں پتہ نہیں یہ سب جنگل کے کس پکشینے کیا ہوگا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہی سب دیکھ کر مینو چڑیا تو کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے بس اسی وجہ سے مانو چڑا اسے سمجھانے لگتا ہے ارے مینو چڑیا تم ایسے پریشان اور اداس مت ہو ویسے بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اور تو اور ہم کسی پکشی پہ ایسے ہی الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں تم بالکل بھی اداس مت ہو دیکھنا بہت جلدی دوبارہ سے ہمارے انڈے ہو جائیں گے بس پھر اب مینو چڑیا مانو چڑے کی بات سمجھ جاتی ہے اور سب کچھ بھولنے کی کوشش کرنے لگتی ہے بس ایسے ہی اب کچھ دن گزر جانے کے بعد پیریا کووی نے بھی اپنے گھر میں انڈے دیے ہوتے ہیں پیریا کووی اور کالو کووہ بھی اپنے انڈوں کے ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر ایک دن پیریا کووی اور کالو کووہ اپنے انڈوں کو اکیلا چھوڑ کر ہی بڑے بازار میں کچھ سمان لینے چلے جاتے ہیں کالو کووے کے گھر کے بہار ہی ایک چیل کالو کووے کے انڈے کھانے کے لیے چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے ان دونوں کے گھر سے بہار جاتے ہی وہ چیل ان کے گھر میں گھوس جاتی ہے اور ان کے انڈوں کو بھی کھا جاتی ہے اب جب کالو کووہ اور پھریا کووی اپنے گھر میں آتے ہیں تو وہ دونوں بھی اپنے انڈوں کو غائب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اے رے کالو کووے دیکھو ہمارے انڈے کہاں پر چلے گئے ہیں جب ہم یہاں سے گئے تھے تب تو یہی پر ہی تھے اب کہاں چلے گئے ہمارے انڈے پتہ نہیں پھریا کووی ہمارے انڈے کون چھرا سکتا ہے پجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں ہمیں آج تک کونسی ایسی گلتی کی ہے جو ہم سے ہماری خوشی ہی چھین بھی گئی ہے پیریا کووی کی یہ بات سن کر وہ کالو کووہ سوچنے لگتا ہے میں نے اس مینو چڑیا کے انڈے بیچ دیئے تھے اس چیل کو مجھے پتہ ہے یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے بس پھر وہ کالو کووہ کافی شرمندہ ہو کر اپنی پتنی پیریا کووی کو ساری بات بتا دیتا ہے ایرے کالو کووہ تم ایسا کرو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تمہاری اس گلتی کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے آرے پیریا کووی تم مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے نہیں اس مینو چڑیا سے جا کر معافی مانگنی چاہیے اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی بس پھر پیریا کووی اور کالو کووہ اب مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتے ہیں ایرے پیریا کووی کالو کووی آپ دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو آرے مینو چڑیا میں تم سے یہاں معافی مانگنے آیا ہوں اس دن میں نے ہی تمہارے انڈے چین کو بیچ دیئے تھے چوبتے پیریا کووی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں دانے کما کر نہیں لاؤں گا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اسی لئے میں نے جلدی جلدی میں تمہارے انڈے بیچ کر ہی دانے کما لیا تھے لیکن بس آج مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے پھر وہ کالو کووہ مینو چڑیا کو اپنے انڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے مینو چڑیا اس کالو کووے کو اس کی گلتے کی سزا مل گئی ہے اور یہ بہت شرمندہ بھی ہے تم اسے معاف کر دو بیکو کالو کووی اگر تم اپنی گلتی پر شرمندہ ہو اور تمہیں اپنی گلتی کی سزا بھی مل ہی گئی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دیتی ہوں بس اب پھریا کووی بھی اس کالو کووے کو معاف کر دیتی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرنا چاہیے